پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا تاج کس کے سر سجے گا پرویز اللہی اور حمزہ شہباس مدے مقابل فیصلہ آج ہوگا دونوں جماعتوں کے جیت کے دعوے اپنے اپنے ارکان کو ہوتلوں میں ٹھہرا لیا پی ٹی آئی اور کافلی کی ارکان ہوتل سے اسمبلی کے لیے روانہ زمنی الیکشن کے بعد تحریک انصاف کو عددی برطری حاصل پی ٹی آئی اور کافلی کی ارکان کی کل تعداد ایک سو اٹھاسی ایک رکن بیروں نے ملک چلا کیا تحریک انصاف آزاد ارکان کا تعاون ملنے کے لیے بھی بھر امید ایک سو نوے کے ہنسے کا دعویٰ حکومتی اتحاد کے پاس ارکان کی تعداد ایک سو اناسی ہے پی پی سیون ڈاول پنڈی سے نون لیگ کے راجہ سغیر کی کامیابی کے نوٹفیکیشن جاری راجہ سغیر آج بطور رکن پنجاب اسمبلی حلف اٹھائیں گے زمنی الیکشن میں کامیابی حاصل کرنے والے پی ٹی آئی کے پندرہ نون لیگ کے تین اور ایک آزاد نو منتقے بروکن پہلے ہی حلف اٹھا چکے ہیں حکومتی اتحاد کے ارکان پنجاب اسمبلی کا ہوتل میں قیام کا آج چوتھا روز مسلمی گنون پیپلز پارٹی راہ حق پارٹی اور آزاد ارکان اسمبلی شامل مخالف اتحاد کے رابطوں سے بچانے کے لیے ارکان کو موبائل فون کا استعمال محدود کرنے کی ہدایت حکومتی اتحاد کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج وزیرعالہ حمزہ شہباز کی صدارت میں ہوگا اجلاس کے بعد حکومتی اتحاد کے ارکان بسوں میں پنجاب اسمبلی کے لیے روانہ ہوں گے حمزہ شہباز بھی بس میں ایم پی ایس کے ساتھ سفر کریں گے حمزہ شہباز بمقابلہ پرویس الہی کس کا ہوگا پلڑا بھاری ساری نظریں پنجاب اسمبلی پر لگ گئیں وزیرعالہ کے انتخاب کے لیے اجلاس پہر چار بجے شروع ہوگا ڈیپٹی سپیکر دوست محمد مزاری صدارت کریں گے عراقین شوف ہینڈ کے ذریعے حق رائدے ہی استعمال کریں گے ایوان میں مہمانوں کے داخلے پر پابندی عراقین اسمبلی کو جاری کردہ شناختی کارٹ ساتھ رکھنے کی ہدایت موبائل فون ایوان میں لے جانے پر پابندی ہوگی ڈیپٹی سپیکر دوست محمد مزاری نے وزیرعالہ کے الیکشن میں ایک دن پہلے ہی جھگڑے کی منظر کشی کر دی ڈیپٹی سپیکر کا باعث جولائی کی تاریخ کا پیش کی خط منظر عام پر پنجاب اسمبلی کی سیکیورٹی سبائی پولس کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا خط میں سیکیورٹی فراہم کرنے کا مطالبہ لکھا اجلاس میں شر پسند اناثر داخل ہو چکے ہیں وہ کارروائے روک رہے ہیں کچھ اناثر رکاوٹے پیدا کر رہے ہیں عراقین اسمبلی اور سٹاف کی زندگی بھی خطرے میں ہیں فوری طور پر بھاری نفری تائنات کی جائے پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے امیدوار پرویجلائی نے پیر سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ڈیپٹی سپیکر دوست محمد بزاری کے غط کے خلاف درخواست جمع کرا دی موقف اختیار کیا ڈیپٹی سپیکر ایلیکشن کا عمل تحبالہ کرنا چاہتے ہیں پنجاب زملی میں سیکیورٹی کے لیے لکھا خط ڈیپٹی سپیکر کی بدنیتی ظاہر کرتا ہے آئی جی پنجاب کو ایوان میں داخلے سے رکا جائے سارجنٹ ایٹ آرمز کو مطلوبہ سیکیورٹی فراہم کرنے کا حکم دینے کی درخواست بھی کی گئی ہے سب کو معلوم ہے ہمارے نمبر پورے ہیں چوری کے پیسے سے منڈیٹ چوری ہوا تو پھر حالات کا ذمہ دار میں نہیں ہوں گا چیرمن پی ٹی آئی امران خان کی وارننگ لاہور کے لیبرٹی چاک میں پاور شو ویڈیو لنک پر خطاب میں کہا جنہوں نے پنجاب کا زملی الیکشن کرایا انہیں سزا دینی چاہیے انتخابات میں پی ٹی آئی کو ہڑانے کا ہر ہر با استعمال کیا گیا سکندر سلطان جیسا بددیانت الیکشن کمیشنر نہیں دیکھا اس الیکشن کمیشنر کی نگرانی میں عام انتخابات نہیں لڑیں گے دوسری جانب امران خان سے رات گئے مونس اللہی اور حسین اللہی کی ملاقات وزیرعالہ کے انتخاب کے حوالے سے حکمت عملی پر مشاورت کی آزف زرداری بھی پوری طرح متحرک لاہور میں چودری شجاہت حسین سے کئی گھنٹے ایک اور طویل ملاقات دلائے کے مطابق ملاقات میں کوئی بڑا بریک تھروں نہیں ہو سکا آزف علی زرداری مسکراتے اور وکٹری کا نشان بناتے ہوئے واپس جلے گئے آزف زرداری کی بھرپور پیش کشوں پر چودری شجاہت حسین پارٹی موقف پر ڈٹے رہے کہا پارٹی چودری پرویزلاہی کے ساتھ کھڑی ہے انہیں بھرپور سپورٹ کیا جائے گا آزف زرداری کا چودری پرویزلاہی اور مونسلہی سے ملاقات کے لیے اسرار دونوں کا انکار آزف زرداری کی آمد کا سن کر پرویزلاہی اور مونسلہی گھر سے باہر چلے گئے وزیر اعلیٰ پنجاب کا امیدوار حسن مرتزہ ہوتا تو ضرور پیسے لگاتا حمزہ پر میں پیسے کیوں لگاؤں پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کے جلاس میں آزف علی زرداری کی گفتگو کہا خرید و فروغت کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے مفہمت کی سیاست کرتے رہیں گے نون لی کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں حمزہ کو منتخب کرانے کی پوری کوشش کریں گے پرویزلاہی نے ہمارے ساتھ کی ہوئی کمیٹمنٹ پوری نہیں کی چودری پرویزلاہی کی زرداریت مسلمی قاف کی پارلیمانی پارٹی کے جلاس وزیر اعلیٰ کے انتخاب پر مشاورت چودری پرویزلاہی نے کہا کہ مسلم لیگ دون کے تمام ہتکنڈے بری طرح ناکام ہوں گے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کو سبتاج کرنے کی ہر سازش کا راستہ روکا جائے گا آج جمہوریت اور عمران خان کامیاب ہوں گے مسلم لیگ دون کی تاریخ انتشار اور چھانگا مانگا کی سیاست سے بھری پڑی ہے حکومت سپریم کورٹ کے حکامات کی پابندی کرے ورنہ قانون اپنا راستہ بنائے گا پیسے دینے کی بات ہے تو بھئی پیسے تو ویڈیوز تو آپ کی جو ہے وہ پکنی جا رہی ہیں خود یہ آدمی جو ہے یہ خود لوگوں کو خریدتا ہے خود اس قسم کے کاموں میں ملابس ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ چور مچائے شور کے مصداق جو ہے وہی شور ڈالتے رہے ہیں میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں ایسے لوگ جن کا ضمیر زندہ ہے تو وہ چودری پرویز الہی کے لیے ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے پی ٹی آئی کے پچاس سرکان حمزہ کو ووٹ دے سکتے ہیں ان کے کچھ ارکین ووٹنگ سے غیر حاضر بھی ہو سکتے ہیں وزیر داقلہ رانہ سناؤلا کہتے ہیں تحریک انصاف کی صفوں میں جن لوگوں میں شور ہے وہ پرویز الہی کو ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے سیاست میں خریدو فرخت کے دھندے کا ماسٹر مائنڈ عمران خان ہے پنجاب اسمبلی میں لگی ایم پی اے کا شیف شہدری کو ڈی نوٹیفائی نہ کرنے کا معاملہ اسلام آباد ہائی کوٹ نے الیکشن کمیشن کے خلاف توہین ادارت کی درخواست مسترد کر دی قائم مقام چیف جسٹس آمر فاروق نے محفوظ فیصلہ زاری کر دیا عدالت نے قرار دیا الیکشن کمیشن کے خلاف توہین ادارت کی درخواست نہیں بنتی دولر کے مقابلے میں روپے کی بے قدری جاری انٹر بینک مارکٹ میں دولر کی قدر میں تین روپے اٹھارہ پیسے اضافہ ایک ڈالر دو سو انتیس روپے نانوے پیسے کا ہو گیا پاکستان سٹاک ایکسٹینج پر بھی دباؤ برقرار ہنڈرڈ انڈیکس دو سو سے زیاد پوائنٹس کمی سے انتالیس ہزار چھے سو کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے کراچی میں پھر بادل برس پڑے موسم خوشکوار گلچن اکبال حسن سکوائر نیشنل سٹیڈیم بہدر آباد تارک روڈ پی ای سی اچس شہرہ فیصل میٹروپول نرسری پر بارش پرانی سبزی منڈی جیل چرنگی کشمی روڈ نورت کراچی نیو کراچی نازم آباد نورت نازم آباد جناس پتال کے علاقے میں بھی بارش نواب شاہ نشہرو فیروز مورو پڑیدن سمیت سن کے کئی شہروں میں بھی تیز ہواں کے ساتھ بارش ہوئی بارشوں کا سلسلہ اگلے اٹھالیس گھنٹے جاری رہنے کا امکان ہے ملک بھر میں باردلوں کی نون سٹاپ ایننگز جاری لاہور سمیت پنچاپ کے کئی علاقوں میں بارشوں کے بعد گرمی کا زور ٹوٹ گیا اسلام آباد راولپنڈی ملتان بہاون لگر بھکر لیا سمیت کئی شہروں میں مستعدار بارش کے بعد نشہبی علاقے سے ریاب آگئے رحیم یارخان اور قریبی علاقوں میں طویل بارش کے بعد گلی محلے اور سڑکیں تالاپ کا منصر پیش کرنے لگی مکر میں دیوار گرنے سے خاتون زخمی ہو گئی ملوجستان میں حالیہ بارشوں کے دوران مزید نو افراد کے جام حق ہونے کی تصدیق پی ڈی ایم اے کے مطابق صوبے میں امواد کی تعداد ننانوے جبکہ زخمیوں کی تعداد ستاون ہو گئی بارشوں اور سلاپ سے تین ہزار نو سو تیر اپن مکانات کو نقصان پہنچا ساڑھے پانچ سو کلومیٹر سے زائد سڑکو اور نو پلوک کو بھی نقصان پہنچا صوبے کے انتیس متاثرہ اسلامی ریلیف سرگرمیاں جاری متاثرین کو راشن خیمے رضائیاں جارپائیاں وارٹر کولر اور دیگر سامان فراہم کیا جا رہا ہے موسیقا موسیقا ہمارا رہے دیں آپ بشرت فسیں گے اب رہے تو ہماری صحیح ثابت ہو رہی ہے اب یہ آہندہ کے لئے کیا ہوگا جی منگائی تو ہر روز بھر رہی ہے اس کے کوئی شک نہیں ہے ہم اس حوالے سے بلکل میں بہت پریشان ہوں برقیقت ہے جی بلکل میں بلکل پریشان ہوں میں ان حالات میں جس کرپ کا شکار ہوں کہ ہم کس طرح آدمی کو ریلیف دے سکیں یہ ہے ہمارا حدث اور اسی کے لئے ہم اپنا آپ حکومت میں ہمیں پریشور گروپ سمجھیں اب حصہ دار ہمیں جو بھی آپ ہمیں کہیں لیکن ہم اپنے راہ دیں گے اس وقت یہ حالات نہیں ہیں کہ کوئی کہے کہ میں اس حکومت کو چھوڑتا ہوں اور افراتف جی پڑے دیں وزیر آزم غیر ضروری شرافت دکھا رہے ہیں عمران خان کو گرفتار کیا جائے ملنف حضور احمان کا مطالبہ بنو میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وارننگ دی عمران خان اپنی حد میں رہے ان کے ارد گرد پاگل اور بے وقوف جمع ہیں جانتے ہیں ان کے پیچھے کون ہے کیوں فورن فنڈنگ کیس کا فیستہ تاخیر کا شکار ہے پہلے دن ہی کہا تھا آئی ایم ایف سے نئی شرائط پر معاہدہ کیا جائے آفتاب سلطان نئے چیئرمن نیب مقرر آئندہ تین سال فرائصہ رہاں انجام دیں گے نوٹیفیکشن کے مطابق وزیر آزم اور آپوزیشن لیڈر کی مشاورت کے بعد آفتاب سلطان کا تقرر کیا گیا وفاقی کابینہ کے اجلاس میں آفتاب سلطان کی باحث ستے چیئرمن نیب تائم راتی کی منظوری دی گئی آفتاب سلطان ڈی جی آئی بی بھی رہ چکے ہیں بنیادی طور پر پولس آفیسر ہیں تعلق فیصل آباد سے ہے کریئر کا آغاز انیس سو ستتر میں بطور اے ایس پی پنجاب پولس سے کیا تھا ان کے والد اور ساس دو دو بار رکنے قومی اسیمبلی بھی رہ چکے ہیں خاتون کو پیما سمینہ بیگ نے تاریخ راکم کر دی سمینہ بیگ کے ٹو سرکرنے والی پہلی پاکستانی خاتون کو پیما بن گئیں آج صبح سات بچ کر بیالیس منٹ پر کے ٹو چوٹی پر پاکستانی پر چملہ رہایا دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی سرکرنے والی سات رکنے چیم میں سمینہ بیگ واحد خاتون کو پیما تھی ایک اور ٹیم میں شامل پاکستانی کو پیما خاتون نائلہ کیانی بھی کے ٹو سرکرنے میں کامیاب ہو گئیں آغاز بڑی خبر سے پنجاب کی وزارتِ اعلیٰ کا تاج کس کے سر سجے گا اس کا فیصلہ آج ہوگا پرویز راہی اور حمزہ شہباز مدد مقابل ہیں فیصلہ آج ہوگا دونوں جماعتوں کے جیت کے دعوے اپنے اپنے عراقین کو ہوتلوں میں ٹھہرا لیا پی ٹی آئی اور قافلی کی عراقین مال لوڈ پر ہوتل میں موجود زمنی الیکشن کے بعد تحریک انصاف کو عددی برتری حاصل پی ٹی آئی اور قافلی کی عراقین مال لوڈ پر ہوتل میں موجود اور پاکستان تحریک انصاف کو عددی برتری اس وقت حاصل ہے پی ٹی آئی اور قافلی کی عراقین کی کل تعداد ایک سو اٹھاسی ہے ایک رکن بیرونی ملک چلا گیا تحریک انصاف آزاد عراقین کا تعاون ملنے کے لیے بھی پر امید ہے ایک سو نوے کے ہنسے کا دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جارب سے حکومتی اتحاد کے پاس عراقین کی تعداد ایک سو اناسی ہے تقریباً دس سے دست کے قریب ووٹوں کا جو ہے فرق سامنے ہے پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا تاج کس کے سر سجے گا پرویزلاہی اور حمزہ شہباز کے جیت کے دعوے اپنے اپنے عراقین کو ہوتلوں میں ٹھہرایا پنجاب اسمبلی کے جلاس آج شام چار بجے ہوگا ڈیپٹی سپیکر دوست مزاری کی زیر صدارت اور اسی معاملے پر ہم تفصیلات بھی لیں گے اپنے نمائندگان سے کہ آج کے دن کے لیے کیا تیاری ہے تحریک انصاف اور کافلی کے راکین اسمبلی ہوتل سے پنجاب اسمبلی کے لیے روانہ ہو گئے یہ تب کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں راکین اسمبلی کو بسوں کے ذریعے اسمبلی لایا جا رہا ہے مال لوٹ پر یہ ایک ہوتل ہے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے ان راکین کو ٹھیرایا گیا تھا اور اب پنجاب اسمبلی کے لیے روانہ ہو چکے ہیں راکین اسمبلی وزرعالہ کے انتخاب کے لیے ایوان میں ووٹ کا حق استعمال کریں گے تحریک انصاف اور کافلی کے راکین اسمبلی ہوتل سے پنجاب اسمبلی کے لیے روانہ ہوئے تب کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں ان راکین اسمبلی کو بسوں کے ذریعے اسمبلی لایا جا رہا ہے اسی پر بات کر لیتے ہیں ہمیں جوائن کیا ہے ایکسپرس نیوز کے نمائندے میاں اسلم نے جی اسلم آج کے دن کے لیے کیا تیاری دیکھ رہے ہیں اور دونوں طرف سے کیا بڑے دعوے سامنے آئے ہیں آج بلکل آج وزیراعالہ پنجاب کا انتخابی مارکے کے لیے جو ہے وہ دونوں جانب سے تیاریاں جو ہے وہ برپور انداز میں جا رہی ہیں دونوں حکومت اور اپوزیشن دونوں نے اپنے اپنے جو اراکین اسمبلی ہیں ان کو مختلف ہوتلز میں ٹھہرایا تھا اور اکٹھا کر کے رکھا تھا تاکہ جو ہے وہ کوئی رکنے اسمبلی جو ہے وہ سلپ نہ ہو جائے یا وہاں سے غائب نہ ہو سکے تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور مسلمی کاف کے اراکین جو ہے وہ مقامی ہوتل سے روانہ ہو چکے ہیں اور وہ آگلے تین سے چار پنیا پانچ منٹ میں جو ہے وہ پنجاب اسمبلی پہنچ چکیں گے پہلے جو ہے وہ نماز جمعہ کے بعد پروگرام تھا پاکستان تحریک انصاف کے اراکین کا کوئی یہاں پر پہنچیں گے لیکن اب پلان چینج کر کے پہلے آیا جائے گا اور وہ جو پنجاب اسمبلی کی مسجد وہی پر جو ہے وہ نماز جمعہ ادا کریں گے اور اس کے بعد سیدھا جو ہے وہ ایوان میں جایا جائے گا سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی بھی ان کے ساتھ ہیں جبکہ سپیکر پنجاب اسمبلی اور مونسلہ ہی جو ہے وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں نمبر گیمز کی اگر بات کی جائے تو بڑی واضح برتری مسلمی کاف اور تحریک انصاف کو اس الیکشن میں جو ہے وہ موجود ہے ایک سو چھاسی کا گولڈن فگر حاصل کرنا ہے لیکن ایک سو چھاسی اراکین جو ہے وہ اب جب بسز وہاں سے چلی ہیں تو اس میں بھی ایک سو چھاسی اراکین موجود تھے کل جو ڈینر ہوا جس میں عمران خان صاحب نے خطاب کیا اس میں بھی ایک سو چھاسی اراکین جو تھے وہ موجود تھے اور اگر یہی ایک سو چھاسی اراکین یہاں پہنچ جاتے ہیں اور لائن آرڈک کی کوئی سیچویشن کریٹ کریٹ کیے بغیر پولنگ ہو جاتی ہے اور کوئی رکن یہاں سے غائب نہیں ہوتا تو یہ گولڈن فگر جو ہے وہ مسلمی کاف اور پی ٹی آئی حاصل کر لے گی اور چودری پرویز جو ہے وہ وزیرالہ پنجاب منتقی ہو جائیں گے دوسری جانب حمزہ شہباز جو ہے ان کو پاس ون سیونٹی نائن اراکین جو ہے وہ موجود ہیں ایک رکن پنڈی سے جو ہے وہ ان کا بھی نوٹیفکیشن ہو گیا ہے ایک سو اسی تعداد ہوئی لیکن عزمہ قادری جو ہے وہ کووٹ کا شکار ہیں وہ ووٹ ڈالنے نہیں آئیں گے تو واپس ان کی گنتی جو ہے وہ ون سیونٹی نائن کے اوپر جو ہے وہ چلی جاتی ہے گزشتہ رات جو مستملی نون کا اجلاس ہوا اس میں حمزہ شہباز اور اتا تارڈ اور اس کے ساتھ ساتھ ملک احمد خان نہیں آئے تھے اور اراکین اسمبلی جو تھے وہ کافی مایوس تھے کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ وہ کسی اہم کام کے سلسے میں مصروف ہیں پانچ گھنٹے تک عاصف علی زرداری بھی جو بیٹھے رہے چودری شجاعت حسین کے ساتھ اور وہ چودری پرویز لاحی سے ملاقات کرنا چاہتے تھے لیکن ملاقات نہیں ہو سکی تو اس ساری سیچویشن میں جو ہے وہ چار بجے کا وقت ہے سپریم کورٹ کے حکامات کے مطابق آج ہر صورت میں یہاں پر ووٹنگ ہونا ہے ڈیپٹی سپیکر پنجاب سمبلی نے جو ہے یہ ووٹنگ کنڈکٹ کہنا ہے اور کل صبح نو بجے جو بھی منتخب ہوگا گورنر پنجاب جو ہے وہ ان سے حلف لینے کے بھی پابند ہیں اس ساری صورتحال میں اگلے چند گھنٹوں میں یہ واضح ہو جائے گا کہ کون وزیرا اللہ پنجاب کا مینڈر لیتا ہے اور کون اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ مقرر ہوتا ہے جی ٹھیک ہے ندیم چودری کے جانب چلیں گے جو کہ اس وقت اس ہوتل کے باہر موجود ہیں جہاں پر نون لیگی ارکان ایساملی کو رکھا گیا ہے ندیم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اس وقت نون لیگ کے کیمپ میں کیا حل چل جاری ہے مسلم نون کے اگر کیمپ کی بات کی جائے تو گزشتہ چار روز سے آج چوتھا روز ہے کہ وہ یہاں اس ہوتل میں کیام پذیر ہے لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کے جو پارلیمانی لیڈر ہیں قائد ایوان ہے وزیرا اللہ حمزہ شباد وہ ان چار دنوں میں ایک بار بھی یہاں پر نہیں پہنچے ہیں توقع یہ کی جاری ہے کہ اب سے کچھ دیر کے بعد وہ یہاں پر پہنچے گے یہاں پر نواز جمعہ کی ادائیگی کے بعد ان کی مشترکہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوگا یہ جو حکومتی اتحاد ہے جس میں پاکستان مسلم لکھ نون پاکستان پیزل پارٹی راہ حق پارٹی اور آزاد آراکین شامل ہیں ان تمام کا مشترکہ اجلاس ہوگا وزیرا اللہ پنجاب حمزہ شباد ان کے اعزاز میں زہرانے کا بھی احتمام کریں گے تین اور سوہ تین بجے کے درمیان میں تمام آراکین بشمول حمزہ شباد بسوں میں سوار ہو کر یہاں سے پنجاب اسمبلی کے لیے روانہ ہوں گے اگر اس کیمپ کی بات کی جائے اس کیمپ کو کہا یہ گیا ہے مسلسل چوتھے روز سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ پور اعتماد رہیں ہمارے پاس ایک ایسا سرپرائز ہے جو کہ ہم ایوان کے اندر جا کر دکھائیں گے تو یقینی طور کے پر وزیرا اللہ حمزہ شباد اپنی نشیس پر برقرار رہیں گے لیکن ان آراکین اسمبلی کو جنہوں نے ووٹ ڈالا ہے ابھی تک ان کو اس حوالے سے کوئی معلومات نہیں فراہم کی گئی ہیں کہ وہ کون سا سرپرائز ہوتے ہیں لیکن کوئی بھی بڑا رہنما پارٹی کی آلہ قیادت میں سے کوئی بھی وہاں پر آ کر ان کو بریفنگ نہیں دیتا جس کی وجہ سے کسی حد تک مسلم لکنون اور اتحادیوں کیا جاؤ کیمپ ہے اس کے اندر کسی حد تک میوسی ضرور ہے لیکن ان کی جانب سے آلہ قیادت کا یہ کہنا ہے کہ آپ میوس نہ ہوں ہمارے پاس جو سرپرائز وہ ہے اس کے بعد حمزہ شباد اپنی نشیس بچانے میں لازمی طور پر کامیاب ہوں گے لیکن حمزہ شباد کی جو آمد ہے وہ آپ سے کچھ دیر کے بعد متوقع ہے اس حوالے سے اسکیورٹی جو سخت ترین انتظامات ہیں وہ ہوتل کے اطراف میں کیے گئے ہیں کسی بھی غیر متعلق کا شخص یا غیر متعلق